مذہرین اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ شگرگر کتارپور کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی مسافر بس کو ٹکر سے تین افراج آم بھاک جبکہ خواتین سمیت آٹھ افراج شدید زخمی ہو گئے جن کو ڈسٹرک اسپتال ناروال علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے اور یہ مسافر بس اخلاص پور سے لاہور جا رہی تھی کہ راستے میں حادثے کا شکار ہو گئی اور شگرگر ناروال روڈ پر کرانوالی پھاٹک کے قریب تیز رفتار ڈمپر اور بس میں تسادم ہو گیا اور ریسکیو ذرائع کے مطابق بے قابو تیز رفتار ڈمپر نے اخلاص پور سے لاہور جانے والی مسافر بس کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں وہ تین افراد موقع پہ جا بہاک ہو گئے جبکہ خواتین سمیت آٹھ افراد شدید زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں میں تین افراد کی حالت وہ ڈسٹرک اسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے مطابق نازک بتائی جا رہی ہے جبکہ ریسکیو کی ٹیمیں فوری طور پر حادثے کی اطلاع ملتے ہی موقع پہ پہنچیں اور امدادی سرگرمیاں جو ہیں اس کا خاص کیا کیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ زخمیوں کو علاج کے لیے ڈسٹرک اسپتال ناروال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز کی جانب سے طبعی امداد جو ہیں وہ زخمیوں کو فرہم کی جا رہی ہے تین افراد کے حالت نازک بتائی جا رہی ہے جبکہ تین افراد جو جان بہاک ہوئے ہیں ان کی شناخت کی جا رہی ہے اور جان بہاک افراد کے جسد خاکی جو ہیں وہ ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا جائیں گے اور انتہائی افسوسنا خبر ہے کرتار پور کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی مسافر بس کو ٹکھر کے نتیجے میں تین افراد جان بہاک جبکہ آٹھ افراد شدید زخمی ہو گئے اور زخمیوں کو جو ہے وہ ڈسٹرک ہیڈکوائٹر ہسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے مسافر بدقسمت بس جو ہے وہ اخلاص پور سے لاہور جا رہی تھی کہ راستے میں حادثے کا شکار ہو گئی ناظرین ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ انہوں والی ہر لیٹس نیوز بریکنگ نیوز آپ کو محصول ہو سکے اللہ حافظ